بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہمیشہ آپ نے حفظ و ایمان میں رکھے میں ہوں اماد وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اماد پورٹ سیکٹرٹس تو چلے جناب آج ہم بنائیں گے کچھے آم سے بہت ہی ٹیسٹی ریسپ ہی تو آغاز کرتے ہیں ہم نے لیے آدھا کلو کچھے آم جن کو ہم اچھے دیکھے سے چھیل لیں گے ہماری یہ ریسپی بہت مزیدار ہونے والی ہے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کچھے آموں کو قدو گش کرنے کے بعد اب باری ہے مین ریسپی کے طرف جانے کی ہم نے لیے ایک کراہی اس میں ہم ڈال دیں گے قدو گش کیے ہوئے آم اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ چینی کا اور ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ایک کپ گھڑ آپ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ٹمینٹ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ کے اوپر آپ کو کونسی چیز زیادہ پسند ہے تو اب ہم اس کو لو فلیم کے اوپر آر سے دس منٹ کے لیے اچھے سکے سے پکا لیں گے اس کا خاص خیار رکھنا ہے کہ ہم نے اس کے در پانی شامل نہیں کرنا ہم نے جو چینی اور گھڑ شامل کیا تھا اس سے شیرہ بنے گا اور کچھے آموں میں بھی رسپ آیا جاتا ہے کچھے آم جو پانی چھوڑیں گے اس میں یہ گودہ اچھے تک سے پک جائے گا آج کی رسپی بہت ہی یونیک ہے آپ اس کو جائم چٹنی سٹفنگ کسی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا سائکہ بہت ہی منفرد اور بہت ہی مزے کا ہے دوستو یہ ایفرٹ ہم آپ لوگوں کے لیے ہی کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی ہماری فیملی ہے اس لیے ہمارے جائے کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری فیملی میں اضافہ ہو تو لیے جناب دس منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کو پکا رہے تھے اب ہم اس کو چیک کر لیں گے ہمارا جو مکشر ہے وہ ریڈی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہم کسی کی طوری میں تھوڑا سا مکشر ڈا کے اس کو چیک کر لیں گے اگر یہ ایک تار بن رہا ہو تو ہمارا جو مکشر وہ بالکل ریڈی ہے تو اب باری ہے اس میں مسالہ جائے شامل کرنے کی ہم اس میں ڈالیں گے چھتائی چمچ گرم مسالے کا آدھا چمچ ہم شامل کریں گے دڑا مرچ کا چھتائی چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ تل اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ مغز جو کہ ہماری ریسپی کو اچھا ٹیسٹو دیں گے ہی اس کی خوبصورتی کو بھی دبالا کر دیں گے تمام آجزہ شامل کرنے کے بعد ہم ان کو اچھے دکھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو کر دیں گے آف ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سب اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے اب ہم سرونگ کے لیے اس کو کسی بال یا جار میں نکال لیں گے آپ اس کو چھے ماہ تک ایزلی سٹور کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ایفٹ اچھی لگی ہے تو ہماری چینک کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمارے ویڈیو کو لائک اور ایک پیاسا کمینڈ بھی ضرور کیجئے گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ